اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارون کشمیری اور آج اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ایسی غار کے بارے میں بات کریں گے یہ غار وادی سمانی آزاد کشمیر میں سرسالہ گفہ کے مقام پر واقع ہے سمانی سے سات کلومیٹر کے فیصلے پر چوکی سے چار کلومیٹر کے فیصلے پر اور سرسالہ سے دو کلومیٹر کے فیصلے پر یہ غار گفہ مسجد کے پاس موجود ہے پیارے دوستو اس غار کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کئی سالوں اور کئی صدیوں سے بلکل ایسے ہی دکھائی دی جا رہی ہے اس غار کے فرنٹ پر ایک گول نما چار فیٹ کا ایک گول سا ہول ہے جو آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں جہاں سے ایک آدمی آسانی کے ساتھ اندر اس غار کے اندر جا کے بیٹھ سکتا ہے اب ہم چلتے ہیں بابا جی کے پاس جو اس علاقے کے مشہور شخصیت ہیں جن کا نام چودری محمد ڈوٹا صاحب ہے ان سے اس غار کے بارے میں کچھ معلومات کچھ ہسٹری اس غار کے بارے میں پوچھتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام چوہ جی کیا اللہ ٹھیک ہو اللہ فاکرہ شکر ہے بڑا سب ٹھیک 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 اور سیدان طویتہ کیسی ہے انوال لو فیٹ فارٹو چلو سیدانا ختم ہو گیا بڑا چلو اللہ شکر ہے سیئی ہے سیئی ہے اسے غار نے ویڈیو بنائی ہے اس نے کیا اسٹری ہے کہ غار اسے بیٹھے کچھ نہیں بیٹھ گئی غار نے اصری گل ہے وہ تاہی ہے بھائی کافی عرصہ گزر گیا ہے ٹھیک تو سانی اوچھی تو پہلے نہیں ہے ماری اوچھی تھی جنہیں اسی پنجاسی سال میری عمر ہو گئی ہے ٹھیک اس کی پہلا جنہیں بڑے بڑے بھوٹے سنہ بڑے بڑے بھنا چھو میںydے میں سنہ لائیں سیاں اسٹreichen پر ہفتے ہیں اللہ چلاشتönہیں بڑے 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 میں اگر ملاد کちは بڑے بڑا ہفتے ہیں الاپریک عامی ملاد ویڑے میں اک иногда socio Bus اللہ چیئیت میں کیا انہوں میں دنسان علی عمر ہو گئی ہے اس سے تکی ہے اس سے متوال ہے اس سے آٹی سے جائے بچھرو بزرگ ایک لال بادشاہ پاڑی بچھ پاہا Huge لال بادشاہ لال بادشاہ جائے۔ انہوں نے بیٹھے کرنایا تھا ہمارا 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 پاڑی ہمارا 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 پاڑی لیکن انہوں نے بچتے بھی بچ اس نے جیسے ہوں اس میں سے بہت مثالہ ہوئے چلو کچھ باغی دسنا سے مجھے تھے ترہی گارہ سے تمہیں ایکی نی بجائی تن گارہ سانتا ہے لیکن تن گارہ سانتا ہے تو گارہ سانتا ہے لمکہ ادبی نال اوام دو گارہ جیسے میں نے بعنی پتا بڑھام کو فکر پہنچنے دو گارہ بند ہوگیا مالیا میں سانتا ہے آج پاکہ بند ہوگیاں بڑیاں گاراں ہیں بڑیاں گاراں ہیں چھوٹی گاراں ہیں دو گاراں بند ہو جئی ہیں بارشاہ بارشاہ کھلا لاکہ جنگل جنگل نہیں اللہ والے دور جنگل ہیں پہرام انہوں نے یادگیر ہے مسجد قائم ہے مسجد تسانی اوشید ہو پہلے نہیں ہے یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے ماشا اللہ کیا بات ہے جامعہ مسجد مل گیا ماشا اللہ بہت بڑی کوشش ہے اللہ پاک خوش رکھنا لمبی زندگی اطاف فرمان یہ آسانی دعا ہے جڑی دربار نہیں تین گارہ سن تین گارہ سن جنہیں دو بند ہو چکی ہیں ایک باقی رہ گئی ہے اس نے بھی سیادا پاک خرم ہے اس نے بھی کسی بزرک بہت 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 چاہی جی تیرا کٹیا اور کسی نہیں کٹیا جی اس ٹائم کوئی بندہ اس نے ابادت کرنا یا اندر جانا یا کیا ساپ کتاب ہے اندر بہت بندہ جا سکنا ٹھیک ہے کوئی اس کی ممانت نہیں ٹھیک باقی جو جی تھی کوئی بندہ آگیا ہے غاروں تکنا چاہے یا اس نے کسی قسم کوئی ممانت نہیں کوئی کچھ بڑھنی کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے بیلکور جو بار سرے میں جنداریاں تھے ان میں اس نے چفے رہے بار بندی بھی کرنی ہے تاکہ کوئی ایسی جانوار وغیرہ اندر نہ داخل ہو جانا جی ہے اس گانے باستہ میں اس کی بھوال بانا آئی کو ٹھیک وہ اس نے کہا گیٹ جا جوٹا بند ہو جائے کوئی چیز اندر نہ جائے ماشاءاللہ جی اللہ پاک تسے امت دین طاقت دین صحت دین چوئی جی ان تساں باقی لوگ ہیں کیا ایک چھوٹا جب میسج دینا چاہاں وہ اصلی جڑا مین مقصد ہے یہ یہ کہ اللہ پاک ہر بندے کی ہر بندے کی اس راہ پر لائے اللہ نے کار بھی جام آنا یہ چم دن نہیں چاننی ہے پھر نہیں یہی رات ہے کوئی ٹائم نہیں موت نہ وقت مقرر ہے کوئی پتہ نہیں چاہے تسی جوان ہو یا چاہے بھڑے ہو کوئی ٹائم نہیں اللہ پاک بے نیاز ہیں اللہ پاک بے نیاز ہیں ہمیں بندے کی مار چھوڑ ہمیں مارنے میں نہیں کئی کئی بار فریشتہ آمنا جانا آمنا جانا آمنا جانا آخری پھر واکھا گا اللہ پاک بے ان کوئی شاہر نہیں باقی نہیں مبر کونی رہ گی آن پانی اب با دنیا تو سانس ختم ہوگی اس لہا اللہ پاک اس فریشتے ہی اٹھتے ہیں ہمیں مہتنا ٹائم کریں مہتنا ٹائم کریں آر چیز اس لہی دنیا جو ختم ہوگی یہ بار بار ہوتا ساگا اس لہی بدانا اس لہی بدانا پاک باک کرم فرمان آمین ٹھیک ہے اللہ پاک بے نیازیں خوش رکھن ایہ جڑانا سانی اتنیا غلانا نسی پتا بہت سارے کافی سارے لوگ ہیں نہیں پتا اینا چیزیں ٹھیک ہے اللہ پاک بے نیازیں خوش رکھن اوکے دیو خدا حافظ